اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوا سبخان مومن اور آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل مومن کلب آج ہم بات کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی کی ڈرامے کے بارے میں صلاح الدین ایوبی ڈرامے کی انتظامیہ کی جانب سے تازہ اعلان کیا گیا ہے کہ ڈرامے کی اصل ابتداء اب ہونے جا رہی ہے جیسے کہ آپ نے پچھلے قسم میں دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی کی مرنے کی اطلاعات ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ولدیت والے خلاف واقعہ کہانی سے پوری دنیا میں شدید رد عمل آیا جس کی وجہ سے ڈراما کی انتظامیہ کو کہانی بدلنے کا فیصلہ کرنا پڑا گزشتہ اقصاد کے آخر میں یعنی جو اب ایک قسط گزری ہے جس کے آخر میں سلطان مرودین نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی حقیقت بیان کی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی سلطان نہیں بنے ہے اس ڈرامے میں جس کے بعد اب آگے گہانی امید ہے کہ تاریخی واقعات کے مطابق چلے گی اور جلد ہی صلاح الدین ایوبی سلطان کے حکم پر اپنے چچا شرکوخ کے ساتھ مصر کی مہم پر روانہ ہوتے نظر آئیں گے نہ صرف یہ بلکہ چند نئے افراد کی شمولت بھی ہوگی جو مصر کی مہم کے بنیاد ثابت ہوں گے جس میں میرے خیال سے سب سے زیادہ اہم کردار علی بن سنان ہے گزشتہ دو قسطوں میں حشاشین اور شیخ الجبال کی آمد ہوئی ہے یعنی پہاڑوں کا بادشاہ جس کا کردار ارتغل رامے میں نویان نے ادا کیا تھا تاریخی طور پر اسقلان کے آخری حکمران یعنی سرئیہ کے والد سرئیہ کے والد فاطمیو یعنی مصری سلطنت کے ماتے تھے شروع میں سرئیہ خاتون نے اسی کا ذکر کیا تھا کہ ہماری مدد کو نہیں آئے وہ لوگ یعنی جب سلیبیو نے اسقلان پر حملہ کیا تھا تو تب سرئیہ نے یہ بات اپنے والد سے کہی تھی اور زنگی سلطنت سے شدید دشمنی کی وجہ بھی شیعہ سنی اختلافات تھے ایسے مزید انفارمیشن کے لئے سبسکرائب کریں مومن کلاب اور کمنٹ ضرور کریں کہ آیا آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی کہنے ہی شکریہ آپ کو دیا